آگے سبب دیکھتی ہے بھئی امرو القیس کا معلقہ ہم پڑھ رہے ہیں گزرشتہ سبق میں امرو القیس اشعار میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ میں محافظوں سے اور قبیلے والوں سے گزر کر اپنی عشیقہ تک پہنچا اور پھر ہم وہاں سے نکلے اور جب ہم تہبتہ ریت کے چیلوں والی وسیع زمین کی نشیبی جگہ نشیبی حصے پر پہنچے تو ہمیں اتمنان ہوا اور میں نے اس کو سر کے دونوں جانت کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ میری طرف جھک آئی اس حال میں کہ وہ پتلی کمر والی اور موٹی پنڈلی والی تھی بھری ہوئی پنڈلی والی تھی محففتن بیضاؤ پتلی کمر والی تھی گورے رنگ والی غیر مفاظتن بڑھے ہوئے پیٹ اور لٹکی ہوئی خال والی نہیں تھی اور اس کے سینے کا اوپر کا حصہ جہاں ہار پہنا جاتا ہے وہ اس طرح روشن اور چمکدار تھا جیسے آئینہ ہوتا ہے جیسے کہ شتر مرک کا اول انڈال جس کی سفیدی ضربی کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور جسے غذاہا نمیر المائی غیر محللی اسے ایسے صاف و شفاق میتھے پانی نے سیراب کیا ہے جس پر کوئی کسرا نہیں یعنی جس پر کوئی آیا نہیں وہ اعراض کرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے اپنے رخصار کو اپنے اعتدال کے درجے میں خوبصورت رخصار کو اور وہ اپنا بچاؤ کرتی ہے میں نے بتایا تھا وش سے پہلے نوازر کا لحظ محضور ہے مقام وجرہ کے بچوں والی وحشی ہرنی کی نگاہوں میں سے ایک نگاہ کے ذریعے وہ اپنا بچاؤ کرتی ہے آگے دیکھئے آگے وہ کہتا ہے جید جید گردن کو کہتے ہیں رقم یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا کہاں گزرا ہے یہ آرام کسی رقم کی جمع ہے رقم کی جمع آرام بھی آتی ہے اور ار آم بھی ار آم ہو تو یہ تو قیاس کے مطابق ہے ار آم افعال اور اگر آرام ہو تو یہ خلاف القیاس ہے اور رقم جو ہے سفید رنگ کا ہیرن ہے جو عرب کے رگستانوں میں پائے جاتا ہے اور یہ بے انتہا حسین و جمیل ہوتا ہے خصوصاً اس کی آنکھیں حد سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں لئیسہ بھی فاحش فاحش کہتے ہیں حد سے بڑی ہوئی چیز یعنی جو ایک چیز کی پسندیدہ حد ہوتی ہے اس پسندیدہ حد سے جو چیز بڑھ جائے یعنی ناگوار لگے ناپسندیدہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں فاحش بات سمجھ میں آرہی ہے فاحش کسے کہتے ہیں جو پسندیدہ حد سے آگے بڑھ جائے اس سے نکل جائے یعنی ناگوار ناپسندیدہ ہو اداہی نفتو نفتا یا نسو کا معنی ہے اونچا کرنا بلند کرنا معطل عطل یعطل تعصیل کا معنی ہے زیور اتارنا تو معطل جس سے زیور اتار لیا گیا ہو یعنی بے زیور بغیر زیور کے عمرو القیس کہتا ہے وَجِدٍ قَجِدِ الرِّقْمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ اِذَا هِيَ نَفَّتُ وَلَا بِمُعَطَلِ یہ جیدٍ مجرور ہے اور اس کا عطف ہے اَسِيلٍ پر تَسُدُّ وَتُبْدِ عَنْ اَسِيلٍ وہ ظاہر کرتی اپنے لمبے رخصار کو وَجِدٍ اور ظاہر کرتی اپنی گردن کو تو یہ اس پر عطف ہے وَجِدٍ قَجِدِ الرِّقْمِ اور وہ ظاہر کرتی اپنی ایسی گردن قَجِدِ الرِّقْمِ جیسے کہ ہیرن کی گردن ہوتی ہے ہیرن کی گردن میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ نقرہ کے بعد جار مجرور آ جائے اور وہ جار مجرور کسی سے جڑ نہ رہے ہوں تو پھر اسی کی صفت بنتے ہیں تو یہاں بھی قَجِدِ الرِّقْمِ یہ جار مجرور جو ہیں جیدٍ کی صفت ہیں اور پھر ترجمہ کرنے کا طریقہ میں نے بتلایا تھا کہ موصوب سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لیاو تو وَجِدٍ اور وہ ظاہر کرتی ایسی گردن قَجِدِ الرِّقْمِ جیسے کہ ہیرن بھی گردن ہوتی ہے لَيْسَ بِفَاحِشِن اور وہ حد سے تجلمبی نہیں ہے یعنی یعنی اعتدال کے جرجے میں بڑی خوبصورت ہے اس کی گردن حد سے بڑی ہوئی نہیں کیونکہ گردن اعتدال سے زیادہ لنگی ہو وہ بھی ناپسندیدہ اور گردن بہت چھوٹی ہو اور یوں لگے سر سیدھا کندے پر جڑا ہوا ہے وہ بھی کیا ہے ناپسندیدہ لیکن کہتا ہے میری عاشقہ کی گردن جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والی نہیں یعنی اعتدال کے درجے میں بڑی خوبصورت ہے اذا ہی انفت ہو جب وہ اس کو بلند کرے ایک ہوئی ہے گردن جھکائی ہوئی ہے یا ایک طرف موڑی ہوئی ہے نہیں جب وہ اس کو سیدھا کر لے گردن کو بلند کر لے سیدھا کر لے تک بھی وہ اعتدال کے درجے سے نکلی ہوئی نہیں ہے بھئی تو یہ اذا یہ غرف ہے فاحش کے لیے وہ حد سے بڑھی ہوئی نہیں ہے کب اذا ہی انفت ہو جب وہ اس کو جب وہ اس کو بلند کر لے اور سیدھا کر لے تب بھی وہ حد سے بڑی ہوئی نہیں ہے بڑی خوبصورت اعتدال کے درجے میں ہے وَلَا بِمُعَدْتَلِ اچھا تو یہاں عمراء القیس جو ہے اپنی عاشقہ جو اس کی گردن کو ہرن کی گردن کے ساتھ تشبیح دے رہا ہے خوبصورتی اور خسن کے اندر تو کہتا ہے کہ میری عاشقہ جو ہے اس کی گردن ہرن کی گردن کی طرح ہے اور جب وہ اس کو سیدھا کر لے اوپر کر لے تو بھی وہ حد سے بڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ بڑی خوبصورت اور اعتدال کے درجے میں ہے وَلَا بِمُعَدْتَلِ اور بغیر زیور کے بھی نہیں ہے جانا یہ چاہتا ہے میں اس کو ہرن کی گردن کے ساتھ تشبیح دے رہا ہوں اور ہرن کی گردن تو بغیر زیور کے ہوتی ہے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اس کی گردن بھی بغیر زیور کے نہیں وہ خوبصورتی میں زندگی بزارنے والی ہے مال و دولت ان کے پاس موجود ہے اور اس کی گردن میں ہرن کے ساتھ تشبیح دی تو یہ مانا نہیں کہ وہ بغیر زیور کے ہے بلکہ اس کی گردن میں زیور موجود ہے مانا سمجھ میں آگیا وَفَرْعِنْ يَزِينُ الْمَتْنَ أَسْوَدَ فَاحِمٍ أَسِيسٍ تَقِنُ مِنْ نَقْلَةِ الْمُتَعَسْقِلِ وَفَرْعِنْ فرعن کہتے ہیں پورے بالوں کو بھئی پورے لمبے بال جو ہیں ان کو فرعن کہتے ہیں اوپر سر سے لے کر بالوں کے کناروں تک پورے لمبے بال ان کو کیا کہتے ہیں فرعن زانہ یزینوں کا معنی مزین کرنا خوبصورت بنانا مَتْنُن مَتْن کَمْرَ کو کہتے ہیں بھئی کمر اصود اصود کا معنی ہے سیاہ سیاہ جی یہ اصود کونسا سیغہ ہے ہاں طلبہ سنتے ہی پوراں کہہ دیتے ہیں اس میں تفضیل ہے نہیں بھئی اس میں تفضیل نہیں ورنہ تو اس کا معنی ہونا چاہیے تھا زیادہ کالا اس میں تفضیل میں تو زیادتی بیان ہوتی ہے کسی چیز کے مقابلے سے یہ اس میں تفضیل نہیں ہے اصود کا معنی ہے کالا یہ صفت مشبہ ہے یہ کیا ہے صفت یاد رکھئے یہ افعال وزن یہ اس میں تفضیل میں بھی آتا ہے اور یہی افعال وزن صفت مشبہ میں بھی آتا ہے اور اس کو افعال و صفتی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک کو افعال و اس میں تفضیل والا ہے اور یہ افعال و اس میں تفضیل والا نہیں بلکہ صفتی ہے یعنی صفت مشبہ اس لئے اصود کا معنی زیادہ کالا نہیں بلکہ کالا اور اسی طرح عبیت کا معنی سفید زیادہ سفید نہیں احمر کا معنی سرخ ہے زیادہ سرخ نہیں تو یہ کیا ہے افعلو سفتی تو یہی افعلو وزن اس میں تفضیل کے لیے بھی اور صفت مشابہ کے لیے بھی اقود فاہمین فاہم کوئلے جیسا فاہم ان کوئلے کو کہتے ہیں کوئلے کو تو فاہم فاعل وزن بنا لیتے ہیں بعد وقت تشبیح کے لیے بھئی کسی چیز سے تشبیح بیان کرنے کے لیے تو فاہم سے فاعل وزن بنا لیا کیا بن گیا فاہم اور معنی کیا ہے کوئلے جیسا تشبیح کے لیے ہے کوئلے جیسا تو اسود فاہم کہتے ہیں خود گہری کالی چیز ہو اس کو اسود فاہم کہتے ہیں بھئی کوئلے جیسی کالی اسیس اسیس کا معنی ہے گھنے 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 بھئی خوب کا سیر بھئی بہت زیادہ کا قن من نخلتی قنون قنون کہتے ہیں خجور کے خوشے کو جبکہ اس کے اندر پختہ یوں کہیں قنون کہتے ہیں پختہ خجوروں سے بھارا ہوا خجور کا خوشہ پختہ خجوروں کا بھارا ہوا خوشہ پختہ خجوروں کا بھارا ہوا خوشہ اس کو کہتے ہیں قنون قنون النخلتی نخلہ کہتے ہیں خجور کے درخت کو بھئی نخلتن اور اس کی جمع جو ہے نخل آتی ہے بھئی بغیر تاکہ ہو تو وہ جمع ہے المتعسکل متعسکل کہتے ہیں جو خوب گھنہ ہو خوب زیادہ ہو اور نخلہ متعسکلہ نخلہ متعسکلہ کہتے ہیں جو خوشوں سے بھری ہوئی ہو جس کے خوشیں نکل آئے ہو خل لگا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں نخلہ متعسکلہ لیکن یہاں یہ جو متعسکل ہے یہ نخلہ کی صفت نہیں کیونکہ نخلہ کے ساتھ تو تا جڑی ہوئی ہے متعسکل کے ساتھ تا نہیں یہ متعسکل صفت ہے قنون کی قنون نخلت قن مضاف النخلت مضاف مضاف مل کر یہ محصوف اور المتعسکل اس کے صفت ترجمہ سمجھ میں آگیا وَفَرْعِنْ يَزِينُ الْمَتْنَ أَسْوَدَ فَاحِمِنْ أَسِيثٍ قَقِنْ وِنْنَخْلَةِ الْمُتعسکلِ وَفَرْعِنْ اس کا عطف بھی جیدن پر ہے اور وہ مجرور تھا تو یہ بھی مجرور اور میری وہ عشقہ ظاہر کرتی ہے ایسے لمبے پورے بالوں کو یَزِينُ الْمَتْنَ جو کمر کو زینت پخشتے ہیں لمبے بال بھی عورت میں حسن و جمال کی علامت ہے تو امرو قیف بیان کر رہا ہے کہ میری عشقہ کے بال بڑے لمبے ہیں اور بڑے دھنے ہیں کہتا ہے وَفَرْعِنْ يَزِينُ الْمَتْنَ وہ ظاہر کرتی ہے ایسے لمبے پورے بال یَزِينُ الْمَتْنَ جو اس کی کمر کو زینت پخشتے ہیں یعنی اس کی کمر پر بڑے حسین و جمیل معلوم ہوتے ہیں اَسْوَدَ فَاحِمِنْ یہ بھی صفت ہے فَرْعِنْ کی بھئی یہ ساری صفات چڑھ رہی ہیں فَرْعِنْ کی یَزِينُ الْمَتْنَ نکیرہ کے بعد فیل آیا اور نکیرہ کے بعد میں نے بتلایا ایسا فیل آ جائے وہ کیا بنتا ہے اس کے لئے صفت بنتا ہے تو یہاں بھی یہ صفت ہے اور اسی طرح پچھلے شعر میں آیا تھا لَيْسَ بِفَاحِشِنُ یہ پورا جملہ ہے اور یہ پورا جملہ بھی جیدن کی صفت ہے جیدن اِموسو اور قجید الرئیمی پہلی صفت اور لَيْسَ بِفَاحِشِنُ یہ کیا ہے اس کی دوسری صفت ہے اور وَلَا بِمُعَتَّلِ بِمُعَتَّلْ قَاتَف بِفَاحِشِ پر ہے لَيْسَ بِفَاحِشِنُ اور لَيْسَ بِمُعَتَّلِ اور یہ لَا جو ہے یہ زائد ہے زائد ہے سمجھ میں آیا ورنہ تو لَيْسَ میں بھی نفی اور لَا میں بھی نفی اور نفی پر نفی داخل ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ ہے جیدن یہ بات یہ تو مانا بن جائے گا اس کی گردن معطل ہے یعنی اس میں کوئی زیور وغیرہ نہیں تو یہ لَا زائد ہے جیسے قرآن میں ہے غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا وَالِينَ یہ لَا کیا ہے زائد ہے زائد ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور جو زائد ہو اس کے لئے قرآن میں صلح کا لَس استعمال کرتے ہیں تو یوں کہیں یہ لَا کیا ہے صلح ہے ورنہ پیچھے غیر آ رہا ہے اور غیر کس لئے آتا ہے نفی کے لئے آتا ہے تو پھر تو نفی پر نفی داخل ہوگی وہ اس بات بن جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وَلَا بِمُعَدْ تَعْلِيمِ یہ اللہ کیا ہے زائد ہے اسی طرح وَفَرْعِن یہ ہے موصوب يَزِينُ الْمَتْنَ یہ اس کی صفت اول اَسْوَتَ فَاحِمِ یہ صفت ثانی اسیسن یہ کیا ہے تیسری صفت اسی کی کَقِنْ وِن نَخْلَ یہ کیا ہے اس کی چوتھی صفت اور وہ ظاہر کرتی ہے ایسے لمبے بالوں کو جو اس کی کمر کو زینت بخشتے ہیں اس کی کمر پر بڑے خسین معلوم ہوتے ہیں اَسْوَدَ فَاحِمِن وہ خوب گہرے کالے سیاہ ہیں اسیسن خوب گھنے ہیں خوب کثیر ہیں کَقِنْ وِن نَخْلَةِ الْمُتَعَسْكِلِ جیسے خجور کے یوں کہیں خجور کے درخت کا پختہ خجوروں سے خوب بھرا ہوا خوشہ ہوتا ہے خجور کے درخت کا پختہ خجوروں سے خوب بھرا ہوا خوشہ ہوتا ہے قِنْوِن کسے کہتے تھے پختہ خجوروں سے بھرا ہوا اور متعسکل کسے کہتے ہیں جو خوب بھرا ہوا ہو خوب کثیر ہوں تو قِنْوِ متعسکل کا کیا مانا ہوا پختہ کھجوروں کا خوب بھرا ہوا خوشہ معنی سمجھ میں آگیا اور وہ بڑے گھنے ہیں جیسے کہ کھجور کے درخت کا پختہ کھجوروں سے خوب بھرا ہوا خوشہ ہوتا ہے ترکیب سمجھ میں آرہی ہے یہ ہے موصوف المتعاست یہ اس کے صفر کھجور کا پختہ کھجوروں سے بھرا ہوا وہ خوشہ المتعاست کل جو خوب گھنا ہو جس میں خوب زیادہ کھجوریں ہوں غدائرہ مستشدراتن الالعلا تضل العقاق کی مسنن ومرسلی یہ شیر تو آپ نے مختصر معانی میں بھی پڑا ہوگا بھئی غدائر جمع ہے غدیرتن کی اور غدیرتن کہتے ہیں بالوں کے گچھے کو بالوں کا گچھا بالوں کی لٹھ بھئی مانا سمجھ میں آرہا ہے بھئی یعنی بھئی لنبے بال ہیں عورت کے یا کسی کسی نے ذلخیں مسا رکھی ہوئی یا مرد ہے تو وہ بالوں کی لٹیں بن جاتی ہیں بھئی گچھے سے بن جاتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے وہ ہے تو اس کی جمع ہے غدائر بھئی غدیرتن کہتے ہیں وہ بالوں کی لٹھ کو اور غدائر اس کی جمع ہے آنگے ایک لفظ آرہا ہے عقاس بھئی یاد رکھئے یہ عقاس یہ وہی جو بالوں کی لٹھ ہے اس کو کہتے ہیں تو غدائر اور عقاس کا ایک معنی ہوا بھئی اور یہ عقاس جمع ہے عقیصتن کی تو عقیصہ بھی بالوں کا گچھا اور غدیرہ بھی بالوں کا گچھا غدائر بھی کیا وہ بالوں کی لٹھ اور عقاس بھی کیا ہے بالوں کی لٹھ تو یہ ایک ہی چیز ہے بھئی ہاں البتہ عقاس وہ لٹھ جو بالوں کے وہ لٹھ جس کو دھاگے وغیرہ یا کسی چیز سٹوری سے باندھا گیا ہو عورتیں کیا کرتی ہیں بعض اوقات بالوں کو بالوں کے جو گچھیں ہیں بالوں کی لٹھیں بنا کر ان کو دھاگے سے سر کے اوپر باندھے دی کیا کرتی ہیں مختلف لٹھیں بنا کر سر کے اوپر باندھے کبھی تو اس سارے کو جمع کر کے سر کے اوپر ایک گول گیندنما صورت بنا لیتی ہیں غالباً اس کو جھوڑا کہتے ہیں ہاں وہ بالوں کا جھوڑا بنا لیتی ہیں تو اس میں بھی دیکھو بالوں کے جو گچھیں ہیں وہ دھاگے کے ساتھ اکٹھے کر کے پھر سارے گچھیں اکٹھے کر دیئے بالوں کے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی ایک ایک بالوں کی لٹ علیدہ دھاگے سے باندھی اور پھر ساری لٹوں کو کہاں اکٹھا کر دیا سر کے اوپر اور پھر اس کو بھی دھاگے سے باندھیا یا بعض اوقات اوپر گیندنما نہیں بناتی ویسے سر کے اوپر در وہ لٹیں بنا لی اور پھر سر کے اوپر درمیان میں بھی دھاگے سے باندھ کر پھر پیچھے کی طرف کھلا ان کو چھوڑ دیا باقی ساتھ کون سی لٹ جس کو کس سے باندھا گیا ہو دھاگے وغیرہ یا ڈوری سے مستشدراتن یہ ہے استشدرہ یا استشدر استشدارن اور یہ متعدی بھی آیا ہے اور لازمی بھی استشدرہ کا مانا اوپر ہونا بھی اور استشدرہ کا مانا اوپر کرنا بھی تو یہ لازمی بھی ہے اور متعدی بھی اور اگر آپ اس کا مانا کرتے ہیں اوپر ہونا تو پھر پڑیں گے مستشدراتن اس کی بالوں کی لٹیں مستشدراتن اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں لازمی ہے نا خود اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں اور اگر آپ اس کو بنائیں متعدی تو پھر پڑیں گے مستشدراتن اس میں مقفول اس کی جو بالوں کی لٹیں ہیں مستشدراتن ان کو اوپر کیا گیا ہے دیکھو اس میں مقفول والا ترجمہ تو اگر لازمی ترجمہ کریں تو پھر کیا پڑیں گے مستشدرات اس میں فائد اور اگر متعدی ترجمہ کریں تو پھر کیا پڑیں گے مستشدرات اور اس شیر میں دونوں روایتیں آئی ہیں مستشدرات بھی آیا ہے لفت اور مستش ذرات بھی علی العلا علا کہتے ہیں بلندی انچائی اوپر کی طرف تظلو ظلہ یا ظلو کا معنی ہے غائب ہو جانا چھپ جانا عقاس میں نے بتایا وہی عقاس وہی معنی جو غدائر کا معنی پھر مسنن و مرسلی مسنن کہتے ہیں بٹے ہوئے بال اور مرسل کہتے ہیں کھلے چھوڑے ہوئے بال بھئی عورتیں اپنے بالوں کو رسی کی طرح بٹ لیتی ہیں وہ جو چوٹی بنا لیتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مسنن جیسے رسی بٹی ہوتی ہے اس کے اندر دو تین تہہوں کو کیا کیا جاتا ہے بٹا جاتا ہے پھر رسی تیار ہوتی ہے تو اسی طرح بالوں کو بھی عورتیں رسی کی طرح بٹ لیتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں وہ بٹے ہوئے بال جو ہیں اس کو کہیں گے مسنن اور مرسل کھلے ہو چھوڑے ہوئے جن کو کھلا چھوڑ دیا ہے یعنی بٹے ہوئے جو نہیں ہیں بھئی جو ان کو بل وغیرہ نہیں دیئے اچھا آپ نے اگر دیکھا ہو عورتیں بعض اوقات ایک تو سر کے پیچھے بالوں کو وہ رسی نمہ صورت دے دیتی ہیں بالوں کی چوٹی بنا لیتی ہیں کبھی ایک کبھی دو اور بعض اوقات عورتیں ایسا کرتی ہیں یہ جو سر کے اگلے حصے کے بال ہیں ان کی باریک باریک اسی طرح بنا لیتی ہیں بھئی بل دیا رسی نمہ صورتیں وہ بہت ساری بنا لیتی ہیں یہ کیا ہیں مسنہ سارے کیا ہیں جن کے وہ بل دیکھ کر وہ رسی نمہ باریک باریک بنا لیے یہ ہے مسنہ ترجمہ ایک ایک لفظ کا پتہ چل گیا دیکھئے اب شیر کا ترجمہ عمرو القیف کہتا ہے غدائرہو یہ غدائرہو بھی لفظ آیا ہے روایات میں اور غدائرہا بھی مؤنس کی ضمیر کے ساتھ بھی اگر مذکر کی ضمیر ہو غدائرہو تو یہ ہا ضمیر راجے ہے فرعون کو کس کو راجے ہے کونسی ضمیر ہو اگر ہاں ہو ضمیر ہو سارے یہی کہتے ہیں ہو کوئی ضمیر نہیں ہے اس کو پڑھیں گے ہاں 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 ضمیر بات سمجھ میں آرہی ہے جب کوئی کلیمہ ایک کلیمہ کسے کہتے ہیں جی کلیمہ کسے کہتے ہیں کلیمہ کلیمہ کہتے ہیں با معنی لفظ کو جو بھی زبان سے آپ بولیں یہ ہے لفظ اگر اس کا کچھ معنی بھی ہو تو اس کو کہیں گے کلیمہ اور ضمیر کبھی کچھ معنی ہوتا ہے یا نہیں یہ معنی ہوتا ہے نا ضمیر مذکر مراد ہوگا کبھی مؤنس کبھی مخاطر کبھی تکلم کوئی معنی تو اس کا ہوگا تو جس لفظ کا بھی کوئی معنی ہو اس کو کہتے ہیں کلیمہ کلیمہ اور جب کلیمہ ایک حرف پر مشتمل ہو تو پھر اس کا جب نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو حروف تحجی کے اندر اس کا نام تھا تو یہ حروف تحجی میں غدائی روحو کے آخر میں یہ جو حرف آ رہا ہے یہ جو ضمیر ہے اس کو حروف تحجی میں کیسے پڑھتے ہیں ہاں دیکھا وہاں وہ جو نام ہے وہ لیں کیونکہ یہ ایک حرف پر مشتمل ہے اور اس کا معنی بھی ہے تو یہ کیا ہوا کلیمہ اور جب بھی کوئی کلیمہ ہو اور ایک حرف پر مشتمل ہو اس کا نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو کہاں پر تھا حروف تحجی میں آپ نے کبھی غور نہیں کیا آتی سی طرح کرتے ہیں بسم اللہ کی ترقیب آتی ہے شروع کرو ذرا کیسے با جارہ با جارہ کہتے ہیں بھی جارہ کیوں نہیں کہتے کیوں کیونکہ با ایک حرف ہے اور اس کا معنی ہے یا نہیں معنی بھی ہے کیونکہ حرف جر ہے کسی معنی کیلئے ہے تو جب ایک حرف ہو اور کلیمہ ہو تو اس کا نام لینا ہے تو وہ جو حروف تحجی میں اس کو کیا کہتے ہیں با اس لئے وہاں با نام لیتے ہیں با سمجھ میں آگئی تو لہٰذا یہ ہا زمیر کہیں گے غدائر ہو مذکر کی ہو پھر بھی کہیں گے ہا مؤنس کی ہو پھر بھی کہیں گے ہا زمیر تو بولنے میں ایک جیسے ہی ہیں دونوں بھئی یہ اگر ہا زمیر مذکر کی ہو غدائر ہو کے آخر میں تو پھر یہ اوپر والے شیر میں جو فرعن آ رہا ہے اس کو راجع ہے غدائر ہو ان بالوں کے جو گچھے ہیں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اور اگر اس کی آخر میں ہا زمیر مؤنس والی ہو غدائر ہو تو پھر یہ صورت میں یہ زمیر راجع ہوگی عشیقہ کی طرف غدائر ہو میری اس عشیقہ کے جو بالوں کے گچھے ہیں ترجمہ سمجھ میں آیا تو کہتا ہے غدائر ہو مستشزرات الالعولہ میری اس عشیقہ کے بالوں کے گچھے جو ہیں مستشزرات الالعولہ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اس میں فائل پڑھا میں نے اور اگر اس میں مفہول پڑھوں غدائر ہو مستشزرات الالعولہ میری عشیقہ کے بالوں کے جو گچھے ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھائے گئے ہیں اوپر کی طرف بلند کیے گئے ہیں یعنی اس نے ان کیا کیا ہے ان کو اوپر کی طرف بلند کیا ہے تَذِلُّ الْعَقَاتُ فِي مُسَنَّ وَمُرْسَلِ غائب ہو جاتے ہیں بو بالوں کے گچھے مُسَنَّ اور مُرْسَل بالوں میں کس میں غائب ہو جاتے ہیں عمرالقیب بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میری عاشقہ نے کیا کیا ہے بالوں کے گچھے ہیں ان کو دوری سے باندھا ہے سر کے اوپر اور پھر سر کے جو اگلے حصے کے بال ہیں وہ کچھ مُسَنَّا ہیں کچھ مُرْسَل ہیں کچھ کھلے ہیں کچھ بل دے کر رسی نمہ صورت بنائی ہے تو وہ عاشقہ جو آگے سر کے اگلے حصے کے کھلے اور وہ بل دیئے ہوئے بال ہیں ان کو پیچھے کی طرف جب ڈالتی ہے تو جو سر کے اوپر بال باندھے تھے بالوں کے گچھے وہ گچھے ان بالوں میں چھپ جاتے ہیں یہ بل دیئے ہوئے اور پھلے ہوئے بالوں میں چھپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں میری حاشقہ کے بالوں کے گچھے جو ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اور چھپ جاتے ہیں وہ بالوں کے گچھے بٹے ہوئے اور پھلے بالوں میں ترجمہ سمجھ میں آگیا اب یہ جو عمرہ حقیف اتنی تفصیل بیان کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے تم یاد رکھئے علماء لکھتے ہیں یہاں پر کیمرہ حقیف کوئی اس کا فیشن یا ڈیزائن نہیں بتلانا چاہ رہا کہ اس انداز میں اس نے بال تیار کیے ہوئے ہیں اور اس طرح کیے ہوئے ہیں نہیں وہ بالوں کی کسرت بیان کر رہا ہے اوپر بتلا دیا خوب گھنے اور بال ہیں جیسے کھجور کا خوشہ بھرا ہوا ہوتا ہے آپ نے کھجور کا خوشہ کبھی دیکھا ہے کھجور کا خوشہ تو ویسے کھجوروں سے بھرا ہوتا ہے لیکن بعض خوشہ ہوتے ہیں وہ تو حد سے زیادہ بھرے ہوتے ہیں اور اتنے حسین و جمیل لگتے ہیں اور خوب وزن کی وجہ سے نیچے کی طرف جھوکے ہوئے ہوتے ہیں تو عمرہ الکحس کہتا ہے اس کے بال اس کھجور کے خوشے کی طرح جو خوب کھجوروں سے بھرا ہوا ہو اور پھر تفصیل بیان کرتا ہے دیکھو کہ کتنے کثیر بال ہیں تین طرح پر اس نے ان کو تفصیل کیا ہوا ہے پھر بھی بہت زیادہ ہیں وہ اوپر بچھا باندھا اور پھر آگے والے بال جب ان پر ڈالے وہ بھی اتنے زیادہ کہ وہ ان کو اپنے اندر چھپا لیتے ہیں تو مقصد یہاں کیا ہے بالوں کی کثرت کو بیان کرنا وَقَشْحِنْ لَطِیْفِنْ قَلْ جَدِیلِ مُخَسْفَرِنْ وَسَاقِنْ كَحُمْبُوبِ السَّقِيِّ الْمُذَلَّلِيْ وَقَشْحِنْ لَطِیْفِنْ کَشْحُنْ یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے کس کو کہتے ہیں جی پہلو پہلو کوکھ میں نے بتایا تھا کوکھ کو پہلو کو اور بہرحال یہاں مراد اسے کمر ہے وَقَشْحِنْ لَطِیْفِنْ عارب نے کسی چیز کی جب اچھائی بیان کرنی ہو صفت بیان کرنی ہو تو عموماً لطیف کے ساتھ بیان کرتے ہیں کوئی چیز اچھی ہو خوبصورت ہو بہترین ہو تو اس کی صفت لطیف لے آتے ہیں تو کشْحِنْ لَطِیْفِنْ خوبصورت کمر نرم و نازک کمر کل جدیل جدیل کہتے ہیں بھئی چمڑے کی لگام چمڑے کی لگام اور آپ نے اگر دیکھا ہو بعض اوقات چمڑا جو ہے اس کو باریک باریک تسموں کی صورت میں کاٹ لیا جاتا ہے اور پھر ان تسموں کو بل دے کر لگام وغیرہ اور اس جیسی چیز چمڑے کی بنا لی جاتی ہے یعنی یوں سمجھیں وہ جو چمڑا بھی ہوتا ہے وہ رسی کی طرح بل دیا ہوا ہوتا ہے چمڑے کے کئی تسمیں اور پھر ان کو بل دے کر رسی نما صورت بنا لی جاتی ہے تو اس طرح سے جو تسموں سے بنی ہوئی لگام ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جدیل ان بھئی تو یہ بڑی عمدہ اور آلہ قسم کی مخصر مخصر کہتے ہیں پتلی کمر والا اور اسی طرح لیکن یہاں یہ صرف پتلی کے معنی میں ہے وساقن ساق کا معنی ہے پینڈلی پینڈلی امبوب امبوب کہتے ہیں پورے کو پورے کو جیسے یہ ہماری انگلی ہے ہر انگلی کے اندر تین پورے ہیں تین پورے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بانس بھئی بانس کا درخت جو ہے اس میں بھی ہر ایک ڈیڑھ فٹ کے بعد جو ہے وہ گیرہ سی بنی ہوتی ہے تو درمیان میں بانس کے جو حصہ ہے اس کو پورا کہیں گے پورا سورت سمجھ میں آرہی ہے ہاں تو یہ بانس کے اندر وہ پورے اور یہاں جو ہے پورے وہ نرکل کے پورے مراد ہیں نرکل کو کہتے ہیں بردی یون بردی یون نرکل بھی چونکہ بانس کی نسل میں سے ہے نرکل بھئی وہ جس سے قلم وغیرہ بناتے ہیں کاتی بور لکتے ہیں اس کو نرکل کہتے ہیں چھک وغیرہ بھی بناتے ہیں دروازوں کے آگے لٹکانے کے لئے یا کھڑکیوں میں لٹکانے کے لئے تو یہ جو نرکل ہے اس کے پورے امبوک سے نرکل کے پورے مراد ہیں السقی سقی تو یہ سقی بمعنے مستی کے ہے سیرات کیا ہوا یعنی یہ فعیل بمعنے مفعول کے ہے مستی اس میں مفعول ہے نا رمائی ارمی رمین فورامن و رمی ارمہ رمین فضاکا مرمیون مسقیون جسے کو سیرات کیا گیا ہو اور اصل میں عبارت یوں ہے کہ امبوبی بردی یہ نقل سقی المزللی شارعین فرماتے ہیں کہ جو سقی یہ صفت ہے نقل اور نقل کسے کہتے ہیں کھجور کے درخت اور یہ کھجور کے جو درخت ہیں ان کے ساتھ باوقات یہ نرکل اگائے جاتے ہیں نرکل یا ان کھجور کے درختوں کے ساتھ نرکل اگاتے ہیں تو وہ نرکل مراد ہے تو عبارت کیسے ہوئی فَأُنْبُوبِ بردی جن نقلتِ سقی امبوب کے بعد بردی کا لفظ نکال لیں آگے اس کا مضافل ہے النقل نکال لیں اور السقی اس نقل کی صفت ہے عبارت پر نظر ہے قَأُنْبُوبِ بردی نقلِ سقی المزللی جیسے کہ پورے کس چیز کے پورے بردی نقلتی بردی نقلی خجور کے درختوں کے جو نرکل ہیں یعنی ان کے ساتھ جو اگے ہوئے نرکل ہیں ان کے پورے النقلِ سقی اور وہ خجور کیسی ہے المزقی کہ اس کو سیرات کیا جاتا ہے المزللی اور وہ مزلل ہے شجرِ مزلل کہتے ہیں وہ درخت جس کا پھل ہر ایک کھا سکتا ہے یعنی پھل نیچے لگے ہوئے ہیں قریب ہیں آسانی سے انسان ان تک پہن جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں شجرِ مزلل تو یہ خجور بھی کیسی ہے وہ خجور جس کو سیرات کیا جاتا ہے اور مزلل ہے یعنی جھکائی گئی ہے یا جھکی بھی ہے یا تو وہ خجور کا درختی نیچہ ہے یا بعض وقت اگر تھوڑا سا اونچا ہے تو کچھ وزن وغیرہ اس کے ساتھ باندھ کر آجتہ ایسا تھوڑا اس کو جھکا لیا جاتا ہے صورت سمجھ میں آرہی ہے زیادہ تو نہیں جھکایا جا سکتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ بارال فرض پڑ جاتا ہوگا عبارت سمجھ میں آگئی وَسَاقِنْ كَأُنْبُوبِ بَرْدِي اصل میں بردی کیوں نکالا کیونکہ پورے کس کے ہوتے ہیں بردی نرکل کے ہوتے ہیں اور سقی مزلل سے پہلے نقل کا لحظ نکالا کیونکہ یہ سیرات کیا جاتا ہے جھکی ہوئی ہے ہر ایک اس کے پھل سے نقل اٹھاتا ہے تو وہ کیا چیز ہے کھجور ہے تو عبارت کیا ہو گئی قَأُنْبُوبِ بَرْدِي نَقْلِ سَقِیِ الْمُزَلَّلِ امروالقیس کہتا ہے وَقَشْحِنْ لَقِیفِنْ اس کا آتف بھی اسی پر ہے جس پر؟ یا تو اس کا آتف ہوگا فرعین پر یا اس کا آتف ہوگا عثیلن پر درمیان میں وجیدین آیا تھا اس پر آتف نہیں ہو سکتا آپ کہیں گے یہ کیا مانا سارے آسیل پر ہی تو آتف ہو رہا ہے بھئی یاد رکھو ایک جو ماتوف آلے ہے سب سے پہلے یا تو اس پر آتف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے کیا ہیں اس کے تابع جیدین کا بھی اس پر آتف فرعین کا بھی اس پر آتف اور کشن کا بھی اسی آسیل پر آتف یا اپنے سب سے قریب والے پر آتف کریں گے اور کشن کے قریب کیا ہے فرعین ہے درمیان والے وجیدین وغیرہ پر آتف نہیں کر سکتے تو اسیل پر بھی آتف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اصل ماتوف آلے ہے اور جو آخری ماتوف ہوتا ہے اس قریب ترین جو ماتوف ہوتا ہے اس پر بھی کیا کر سکتے ہیں آتف کر سکتے ہیں وکشن لطیفن اور میری عشقہ جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے ایسی پتلی نرم و نازو کمر کل جدیدی جو کس کی طرح ہے چمڑے کے بٹی ہوئی لگام کی طرح ہے چمڑے کے تسموں سے بنائی ہوئی بٹی ہوئی لگام کی طرح ہے مخصرین پتلی ہے معنی سمجھ میں آرہا ہے کشن لطیفن کل جدیدی مخصرین مخصر کو کشن کے قریب لے آئیں ایسی پتلی کمر جو خوبصورت نرم و نازوک ہے کل جدیدی کس کی طرح ہے چمڑے کے بٹی ہوئی لگام کی طرح یعنی اس کی طرح خوبصورت اور باریک ہے وساقین اس کا آتف بھی کشن پر ہے اور وہ ظاہر کرتی ہے ایسی پنڈلی کعنگو بی جو نرکل کے پورے کی طرح ہے کعنگو بی بردی نرکل کے پورے کی طرح ہے کونسا نرکل بردی یہ نقلی جو خجور کے درختوں کے پاس جو ان کے ساتھ جوبہ ہو وہ خجور کے درخت اس سقیی جن کو کیا کیا جاتا ہو سیرات کیا جاتا ہو المزللی اور اور وہ جھوکی ہوئی ہے جھکائی گئی ہے مزلل کا ویسا میں نے جھکائی ہوئی لیکن یہاں بامحابرہ تجمہ کر لیں جھوکی ہوئی جھوکی ہوئی تو جیسے وہ خجور جس کو سیرات کیا جاتا ہو اور جو جھوکی ہوئی ہو یا جس کو جھکایا گیا ہو جیسے اس کے نرکل کے پورے ہوتے ہیں اس کی طرح کی پنڈلی کو وہ ظاہر کرتی ہے تو پنڈلی کو تشبیح دے رہا ہے اس نرکل کے پورے کے ساتھ کس چیز میں خوبصورتی میں اور رنگ کی صفائی کے اندر رنگ کی صفائی کے اندر یقیناً ایک عام نرکل ہے اور ایک وہ نرکل ہے جو ایسی خجور کے پاس ہے جس کو سیرات کیا جاتا ہے جب خجور کو سیرات کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پانی سے وہ نرکل کی بھی خوب فائدہ اٹھاتا ہے اور جب وہ فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ عام نرکل کے مقابلے میں زیادہ عمدہ اور اعلی ہوگا بھئی تو اس نرکل کے پورے کے ساتھ کس چیز میں تشبیح دے رہا ہے صفائی اور رنگ کے اندر وہ پورا بھی کس رنگ کا ہوتا ہے زردی مائل سفید ہوتا ہے بھئی اور میں نے بتایا تھا عورت میں بھی کونسا رنگ پسندید آ زردی مائل سفید تو وہ نرکل بھی اسی رنگ کا ہے اور پھر وہ نرکل ہے بھی ایسی خجور کے پاس جس کو پانی پلائے جاتا ہے سہرات کیا جاتا ہے تو یہ نرکل بھی بڑا عمدہ اور آلہ ہوا تو ایک نرکل کا ویسے رنگ عمدہ اور آلہ زردی مائل سفید اور پھر جب اس کو پانی سے سہرات بھی کیا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ آلہ قسم کا ہوگا تو اس کے ساتھ پنگلی کو رنگ میں اور ہموار ہونے میں تشبیح دے رہا ہے مانا سمجھ میں آیا جبکہ بعضوں نے مزلل جو ہے اس کو نقل کی صفت نہیں بنایا اس کو بردی کی صفت نہیں بنا دیا قَعُمُبُ بِالْبَرْدِيِسْسَقِيِّ الْمُزَلَّلِي وہ نرکل ایسا ہے جس کو سہرات کیا جاتا ہے اور مزلل ہم مزلل کا معنی کریں گے نرم اور ہموار نرم اور وہ نرکل جس کو سہرات کیا گیا ہے اور وہ ہموار ہے نرم ہے ظاہر بھی بات ہے ایک عام نرکل ہے ایک نرکل جس کو پانی پہنچتا رہتا ہے وہ اس نرکل کے مقابلے میں کیا ہوگا نرم ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو وہ وَقَشْن لَطِیفٍ کَلْ جَدِیْرِ مُخَسْرٍ وَسَاقٍ قَعُمُبُ بِسَقِيِّ الْمُزَلَّلِ وہ ظاہر کرتی ہے ایسی خوبصورت پتلی کمر جو چمڑے کے تسموں سے بنی ہوئی لگام کی طرح ہے تو اس کے ساتھ تشبیح دی بھئی پتلہ ہونے میں خوبصورت ہونے میں وَسَاقٍ قَعُمُ بِسَقِيِّ الْمُزَلَّلِ اور ظاہر کرتی ہے ایسی پھنگلی جو کہ سہرات کی ہوئی جھکی ہوئی خجور کے نرکل کے پوروں کی طرح ہے یعنی صفائی میں اور خوبصورتی میں مانا سمجھ میں آگیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام